السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بیانے کر حاضر ہوں ہیں جس کا علمان ہے جنت کا راستہ اس کے مقرحے حضرت مولانا علام شبیر احساب عثمانی بامکام غلہ منڈی جھنگ باتاریخ یارہ اکتوبر سن دو ہزار نو او سم ملکہ سنتے ہیں جنت کا راستہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمائین اما باد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ویبقا بجه ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العزیم رب اسرحی صدری ویسر لي امری واحلو العقدة تم لسانی فقه قولی سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحان ربک ربی لئزتیم مَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمِ جننو حضورنا جتنی محبتے اتنی بلندوازنا الحضور دی جات درو شریف پڑو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كَمَا صَلِّئِتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ انتحائی قابلِ صد احترام موزز مخترم سامعین حضرات میرادر عزیز صفیقِ مکرم جناب حاجی ملک محمد اقبال صاحب میرادر عزیز جناب حضرت کاری محمد عبداللہ صاحب انا حضرات دی پر خلوص دعوت اور حکم تے اس میں فلوچ تواڑی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میری اور تواڑی حاضری تا ایک مقصد دے اسے ملکے دعا کریں گے شیخ شبیر صاحب دی اہلیہ محترمہ اللہ پاک مرحومہ دے درجات نو بلند فرمائے انا دی کبر نجنت دا باق فرمائے دوستو اللہ پاک نے اس کائنات نو بڑا حسین بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے زندگی دے پھل بنایا ہے نال موت دے کندے رکھے لیں خوشیئے نال غمی ہے دن بنایا ہے نال رات بنایا ہے جوانی بنایا ہے نال بڑھاپا بنایا ہے جہان بنایا ہے نال ایک ہے دیتا ہے بھی اس جہان نو ہمیشہ نہیں رہنا فنا دا تھپاوی نال پہلے لا دیتا ہے جو گھڑے ہیں سو پجھنے کامیاب ہو بندے جڑا مرد تو پہلے پہلے اپنے پالن والے نو راضی کر لے مختصر جا وقت ہے کوئی شاہتی دوبتے بھی بیٹھے لیں منونہ دا بھی احساس ہے تو انہی صرف توجہ میرے وال ہوئے اگر گلتا انہوں سمجھ آ جائے تھے سواب دینیتنال سبحان اللہ کنجوسی نہیں کرنی اس سالے سواب دینیتنال کیا چھڑو ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک بڑا نیکی والا کم ہے روایہ تھی چند ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک ایک بندے وہ اپنے دربار بلائے گا تو فرمان گے اللہ کہ جا اے جنت دیاں چابیاں تھی جنت چلا جائے اس میں لے بندہ بھی نعازش آ جائے گا اگر آئے جرہا اللہ بھی موجہ تھی تھی کیوں نہ ہوا پوچھ لاما بھی جنت جتی کیری بجند یا اللہ میں تو کوئی نیکی تا کوئی کم نہیں کی تا جس تے میں انہوں نعاز ہوئے اللہ فرمانے تینوں یاد نہیں سانوں تے یاد ہے اللہ کہن دے ہی انہوں نے جڑا نہ بھولے جنہ دا اللہ بھولدہ ہے وہ سبالہ نہ کھن زور نہ لکھو اللہ کہن دے ہی انہوں نے جڑا نہ بھولے جاگ بھول جاندہ ہے رب نہیں بھول دا تے تو آٹی مری جھنگ دی زبان چا کہن دے نہیں بھے چھیڑوں سٹھ چھوڑ دیں سائیں نہیں سٹھیں دے چھیڑوں سٹھ چھوڑ دیں سائیں نہیں چھوڑ دیں وہ سائیں جی ہویا سائیں کون ہے اصل بولو بولو مالک کون ہے خالق کون ہے پالڑ والا کون ہے روزی دینڈ والا کون ہے اللہ فرما دے نے پچھن والے یا یدو کوئی نعمت مل جائے پھر کیوں نہیں کری دا پھر وہ بھی میرے دربار یا اللہ نہیں داستے سہی نا دیکھی کہڑی یہ میری کیونکہ میں تو یاد ہی کوئی نہیں فرمایا تو بند ہے میں معبود ہاں تو بند ہے میں معبود ہاں تو ایک رہا تو ستا سی تیرا نام عمال سیاہ ہو چکیا سی انا کر کر رات رو ستا تے پسا پرتے تے تیرے مو چھو نکل گیا بھول کے اللہ سب کہہ دو کی نکل گیا اللہ فرما دے نے بس میری رحمت نے جوش آ گیا کہ تیفرشتی آکھن لگے یا اللہ اس کی تیرے جان کے ساتھ مارے ہو تو بھول گیا فرمایا اوہ بھول گیا میں بھی بھول جاؤں میں کیوں بھول جنگلے کی مشرق کھل ہوتا ہے پانی دی پیاش لگی ہے یا سنامی یا سنامی یا سنامی اپنے بطنوں پکا رہے ہیں کہ بہوش ہو کے گرن لگا کہ مغالتے نال مو چھو نکل گیا بہوشی دی کا قیت ہے یا سامادی اللہ فرما نے پیشتیو جاؤ پانی دہ دسمہ جاری کر دے ہو میرے بندے نے صرف آپ نہ پیوے تُسا اپنے نوری حتھا نال بندے نے پانی پیلاو یا اللہ غلوت شرکج گداری دن شرکج گداری رات شرکج گداری تیرا باغی ہے اور یا سنامی تینوں تے بھلکے پکا رہے ہیں اللہ فرما دے نے یا سنام آکھے سنام بھی پانی نہ دے وے یا سماد آکھے تے سماد بھی پانی نہ دے وے پھر سنام تے سماد جج فرق تے کوئی نہ ہویا نا ایو فرق سنام تے سماد جج بولو یار ایو فرقے سنم تے سمدھ اندر آہا میں عرضے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے بنایا ہے سانو سارے انو کس بنایا ہے پھر نال فنادہ تھکلا جتا کہ تُو رہنا نہیں تُر جانے تے سائی والا نہیں تے نالی قرآن کہندہ ہے افہ حسیبتم انما خلقناکم ابسم و انکم علینا لا ترجعون یقین جانو جنہیں کوئی بندہ تجبنا لگل کردہ نا جسے بندے تو امید نہ ہوئے پتہ لکھے بھی جسے بندے کو کم کیتے ہیں تو اوہ اس طرح دندہ جنگلی لے کے کہنے ہیں یار تیرے تھے تیرے توقع نائی یہ توقع کیتے ہیں اللہ اس طرح فرما رہے ہیں اے دنیا دے دندے جب فسن والے آفہ حسیبتم افہ حسیبتم انما خلقناکم ابسا و انکم علینا لا ترجعون کیا اللہ نے تیری تخلیق انہی کر دیتی تیرے پیدا انہی کر دیتا ہے کیا تیرے اکھاں ویسے دیتی ہیں کیا تیرے کن ویسے دیتی ہیں کیا تیرے زبان ویسے دیتی ہیں کیا تیرے ہاتھ انہی دیتی ہیں کیا تیرے پیر اس طرح دیتی ہیں نا نا اللہ فرما دے لیں اکھاں دیتیاں نے نالمقصد دسی ہے کان دیتی ہیں نالمقصد دسی ہے زبان دیتی ہیں نالمقصد دسی ہے اللہ فرمان نے اس پانچ ساٹھے پانچ پٹھتے میرے رسول دے طریقیہ نو نافذ کر لے میرے رسول دے طریقیہ نو اس اپنے وجود دے نافذ کر لے سارا جد نراض ہندہ ہے تو نراض ہو جائے تو کڑا ہو کے کہہ دے اے برادری والے ہو تو اسی جاندے ہو تے چلے جاؤ لیکن میں نہ خدانو نراض کر سکنا نہ مستفانو نراض کر سکنا پوری برادری نہ لکٹ کے جڑا بندہ کسی ایمپی ایل وارڈ دے ہوئے وہ انہوں سلام کر دے کس پوری برادری نہ لکٹ کے میرا ساتھ دیتا ہے جڑا بندہ سارے جہان نہ لکٹ کے اللہ دا ساتھ دے ہوئے اللہ دا ساتھ دے ہوئے اللہ فرشتے جا کھنگے اوہ یاری دیریو جی ہوں دیے جی میں اس لائیے یاری اینجی دیوں دیے جی میں اس لائیے دوستو اج سونی اکھان تے بڑے ناز کر دے نے لو کی لیکن اے اکھان قریب ایسی ہاں بند ہو نہیں ہاں لوگ انگوٹھے رکھ کے خود بند کر دے اے ہاتھ اے ہونگے بیکار ہاتھ سے دے کر دے ہو جی انگوٹھے بند دے ہو جی اے مو بھی بند دے ہو وہ کیوں اے بندہ گلہ کر دائی تے تو سیدھے مو بکھ رہے ہیں کہ بولدہ روے تی آج اپنے ہتھانال مو بند رہے ہو اللہ فرمانے بس ایجو وفائے کہ جیڑے تیریاں گلہ سن دے تیری سیر و شاری سن دے تیریاں گپت بوتے تیریاں پنجھتا تو تو بڑا کھڑ پینچ تھی تو لوگ کی کہندے سے باس کیا بات ہے دے پیسنے ہندی آج اوے اپنے ہتھانال تے کپڑا بھی نوہ نہیں پرانی یہ ٹاکی لبو ایدہ مو بند دیو اللہ فرمانے بس ہون مو بند ہو گیا ہے ہون آنے میرے کول میں آپ پہ پوچھلان گاتے میں الہوالالمین نے الان فرمایا افا حاسب تم انما خلقناکم اباسم و انکم الینا لا در جاؤ اللہ نے انان فرما دیتا ہے بندہ کو سوئی بڑھند ہے او داوی کوئی مقصد ہند ہے کوئی بلدہ کینچی بڑھند ہے او داوی کوئی مقصد ہند ہے کوئی بندہ کپڑا بڑھند ہے او داوی کوئی مقصد ہند ہے کوئی بندہ تھاکہ بڑھند ہے اس گھوٹی داوی کوئی مقصد ہند ہے تیمہیں تے تنوں اپنیاں چاہتاں نے اجالے ویچ بڑھند ہے یا ایوہالالسانو ماغرہ کا بے ربی کل کریم اللہ دی خلقا کا پسوا کا پادلک بی ایئے سورت ماشا ارک کا بک دنیا تے کوٹھی بڑھانے پہلے لقشہ تیار کرنے دنیا تے بنگلہ بڑھانے پہلے لقشہ تیار کرنے پھر انجینئر نو سمجھانے پھر مستری نو کہنے اس نقصے دے مطابق میرا بھنگلہ بڑھنا چاہید ہے اس نقصے دے مطابق میری کوٹھی بڑھنی چاہیدی ہے اللہ فرمان دے نے اصا تنوں بڑھایا تو کوئی نقصہ تیزنوں نہ دیتا میریاں اکھاں انجدیاں بڑھا دے میرے کن انجدے بڑھا دے میرے لب انجدے بڑھا دے میرے ہاتھ انجدے بڑھا دے میرے پیر انجدے بڑھا دے مسیحت جھوم کے کہن دیئے اسا ہنیریاں دے اندر تیریاں اکھاں بڑھائیاں اکھاں بڑھانوالا کون پوچھی آکھو یار اللہ پرما دینے میں ہنیریاں دے اندر تیریاں اکھیاں بڑھائیاں میں ہنیریاں دے اندر تیرے کن بڑھائے میں ہنیریاں دے اندر تیرا نق بڑھائیا میں ہنیریاں دے اندر تیرے لب بڑھائے میں ہنیریاں دے اندر تیرے ہاتھ بڑھائے میں ہنیریں دے اندر تیرے پیر بنایے میں ہنیریں دے اندر تیرا نقصہ بنایے کروڑا تے اربا تے کھربا انسان دنیا تے وسطے نے اے جرا اندادا کرنا میں جرے تیرے ہتھان دے پرینٹ بنایے نے ایک نال دو چا نہیں رل دا کیسی ساڑیاں کاری گریہ نے اے کیسی ساڑیاں مسوریاں نے کیسی سا تیریاں تصویرہ بنایا نے اچھا یا اللہ تو اماد شکم دے اندر سانو بنایا تے اپنی رحمت دے تے چاہتے ہو جالے انال بنایا اللہ قرمہ دینے میں تیرا مقصد بھی نال دس دیکھتا ہے وما کالا قتل جلنا والے انسا اللہ لیا بدون اللہ اکبر کبیرہ جیڑی مج مقصد تو ہٹ جائے اوہ کسانیاں دے ہاتھ آجان دیئے جیڑی بکری دے گا مقصد تو ہٹ جائے اوہ کسانیاں دے ہاتھ آجان دیئے ہی با کر کے ٹوٹے کر کے وے جیڑی تا جاندہ ہے اوہ دا گوشت اللہ قرمہ دینے جدو تو مقصد بھی چریا اے پانی بھی تیرا آنکھا بندہ رہیا دریاں بھی تیرے آنکھے لگ دے رہے اے جناب جنگلان دے جرندے بھی تیرے آنکھے لگ دے رہے چانتے سورج بھی تیرے آنکھے لگ دا رہیا جدو تو اپنا مقصد چھڑ دیتا میں تیرے دیکھ کسائی مسلط کر دیتے نے کشنیر ویچ بھیکنا آفغانستان ویچ بھیکنا پلستین تے عراق ویچ بھیکنا ہر بندہ دکھی نہ جڑاندہ ہے اللہ فرما دینے اے جینو جیئے جینو جیئے چانو چھڑ دیں گا اسی کسانیاں دے ہوا لے کر دیں گے پھر تیرا کوئی پرسانے حال نہیں ہوئے گا با من آر جان ذکری فَإِلَّا لَهُ مَعِشَةَ الْغَلْقَ وَنَا حَسُرُحُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا کیڑا بندہ ساٹھے مقصد دیتے ہوئے تو ہٹ جان لے اللہ فرما دینے حسان دنیا تے عوضے تے قعدہ مسلط کر دینے ہیں کیڑا کہ عوضی معیشت نو دیتے تنگ کر دینے ہیں ملک تیرا قنون کی سیدہ پھر تیرے تے میں تیری معیشت تنگ کر دینے ساری دنیا کمان دیئے فرقہ تو کوئی ہی نہیں جدو ٹوپیں آلہ دانے مندے آئے ٹوپیں آلہ دانے مندے آئے تے سال کھان دے آئے تے انتولے بوری ہیں ہزار بوری دو ہزار بوری گھر آنوان تو پیلے موک جانے ہیں آٹا تیرا گندم تیری جنین تیری میں نے تیری حالوائے تیرے تے خجلتے خواروں کے لیلج کھلوتا ہے آپ آٹا دے کے پھر میں کھڑا کھلوتا دھکے پہ رہے ایک اندے نے اللہ فرمانکہ کانڈ کر سانو چھوڑ سانو مقصد تو ہٹ جا میرے ذکر نو چھڑ دے کر غیرہ نو راضی پھر انہ کو لو منگ ایک عذاب دنیا تو ایک جڑا مقصد چھوڑ جائے گا کہ اوڈی معیشت تو اس پہ تنگ کر دیتی جائے گی دو جازاب وَنَحْ شُرُوهُ yes خیر Kend сос خیرנס حضرت آدم آئے تے چلے گئے حضرت ابرائیم آئے تے چلے گئے حضرت یسو آئے تے چلے گئے حضرت موسیٰ آئے تے چلے گئے اے نانا اے کونے اینوں آمینہ دا لال کہندے نے محبوب رب جل جلال کہندے نے اینوں بدرد جا کہندے نے اینوں شمسد زہا کہندے نے اینوں قرآن کہندے نے موت تے اونا دے بویٹ بھی آگئی جدو موت ہونا دے دروازے پہ آئیے تو کون ہونا ہے میں کون ہونا ماں جدو موت میں آنا آئے اے مرابیاں نے ایتھے رہ جانا ہے سارے کھانیاں نے ایتھے رہ جانا ہے کٹھیاں نے ایتھے رہ جانا ہے بنگلیاں نے ایتھے رہ جانا ہے ماری کیٹاں تے دکانیاں نے ایتھے رہ جانا ہے زرین زر دیکھو سے بھی ایتھے رہ جانگے آلہ لباس بھی ایتھے رہ جائے گا ایک سادہ جیا سستا جیا کپڑا لٹھے نمائے تنوں کو فن فن آیا جائے گا اللہ دی قسم ہے وہ بھی قسمت والے انہوں ملدائے وہ بھی قسمت والے انہوں ملدائے سارے انہوں نہیں ملدائے اے زلزل آیا سی پچھلے سالوں سے کروڑا پتی پہاڑاں سے دب گئے جنازہ نصیب نہیں گئے غنیمت سمجھ زندگی دوں نادایا کارے زندگی دوں اور قرآن کہنے دے جدو بندہ دنیا دے پاکستان یا کسی ملک دے قنوم دی خلاف ورزی کرے اس قنوم دی مخالفت کرن والے انہوں سزا مل دی اور اس واسطے کے جیل قید خانہ بنایا اللہ فرما دے نے جیڑا بادشادہ قنون نہ مننے ہوتے جیل جاندائے جیڑا بادشادہ قنون نہ مننے او کون ہے زور للکو اللہ کہہ دو کہہ دو جن کا اللہ ہے وہ کہہ دو اللہ اللہ کریئے تانگل بن دیئے اللہ 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 پہلے سنایا میں تونوں کے اللہ دانا کے ڈا مٹا ہے ستیاں لیا تے بخشا گیا جاگ دیا لے لو اللہ 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 کریئے تانگل بن دیئے مبید دا دانا من پڑیئے تانگل بن دیئے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کرئیے تانگل بن دیئے نبی تدامن پڑئیے تانگل بن دیئے کلمہ بلال نے پڑیا کفر دا سینہ سڑیا کلمہ بلال نے پڑیا کفر دا سینہ سڑیا تے بلال کہندہ کیے وانگ بلال دے وانگ بلال دے کلمہ پڑیے تانگل بڑھن دیئے اے وانگ بلال دے کلمہ پڑھئے تانگل بڑھن دیئے اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ کرئے تانگل بڑھن دیئے اللہ ہے اللہ اللہ فرما دینے کل قیامت والے دن اے گمان نہ کری اے بندیا میں پکیا اے تیرانے تو لوڑ کے ساڑے والا آ جانے کہ ایک بندہ اللہ دے دربارت جائے گا اللہ فرما انگے اے میرے آیا راتے بے لیا تیر سجنہ تیرا سجاہت اگے کر قرآن نے دو نقشے بجان کی تینے سجاہت والے اور خبے آتھ والے سجاہت اگے کر میرے اگر سارے جھوم کے سبان نہ کہو تکموتی دیتا اللہ فرما ہے ہاتھ اگے کر میرے کیوں دنیا تے بھی تیرا ہاتھ میرے اگے ریا دنیا تے بھی تیرا ہاتھ میرے اگے ریا آج جرا ہاتھ اگے کر میں تینوں جنت دا ویزا دیا میں تینوں کامیابی دا سرطیف کے ایت دیا میں تینوں جنت دا پرمانہ دیا جدو سجاہت اگے کرے گا بندہ کہ اللہ فرما دے انہوں میں نامیں امال دیاں گا کہ ہر ان پڑ بلگا عربی بڑیا ہوئے گا جنتیاں جن زبان ہوئے گی عربی اگر آپ یاد رہے ہیں تو میں آپ کو ایک خوش سبری دیتا ہوں ساٹھا نبی بھی عربی یہ تیوے کے اکھے گا اے میرے اللہ اے میرا اللہ میں امال نہیں ہو لگ دا کدے مغالطہ تے نہیں لگ گیا اللہ فرما دنے محلوی نو مغالطہ لگ سکدہ پیر نو مغالطہ لگ سکدہ وزیر نو مغالطہ لگ سکدہ پر قدیر نو مغالطہ نہیں لگ سکدہ دستگیر نو مغالطہ نہیں لگ سکدہ اے تیرہیں یا اللہ اے دوے چھو قبول تے حاجتے عمر دا سواب لکیا ہویا ہے میں ایک دفعہ بھی حاجتے نہیں گیا اے دوے چھو اٹھ دی قربانی دا سواب لکیا ہویا ہے میں ایک دن بھی قربانی نہیں کیتی اللہ فرما دنے گھبا نہیں میرے ماں حبوب دیا کھے لگ کے تو صبح صبح میرے اٹھیا نماز پڑی تے گھر آ گیا پیار تے محبت نال اپنی ماں تے باپ ولوکیا میں تنوں قبول حاجتے عمر دا سواب دے جتا گھر گٹھے ہیں تو حاجتے عمر دا سواب لٹھ لے ایسا ماں پہ ہو دیکھ جو قدر کرنے ہیں تسیہ اس طرح جان دے ہو آج کر دی ماں پہ ہونا انحال ہو رہے ہیں اللہ اکبر قبی یا اللہ اٹھ دی قربانی فرمایا جمعہ والے دن تو جلدی جلدی وضو کیتا غسل کیتا کپڑے پائیں مسیتیں گیا پہلی سف پچ تیرے بیٹھن تو پہلا تے نوازا اوٹھ دی قربانی دا سواب بتا کر دیتا کام تھوڑا ہے اجر کتنا جیاد آئے فا اممہ من او تیا کتابا ہو بی امیمی جتو سجے ہاتھ دے اندر اللہ رنہ تا نام اعمال دے وے گا وہ بندہ نالے آب پڑے گا جنالے یارا تے دلیا تے شجنان واکھے گا فایا قول ہا امکوراؤں کی تابیا اے میرے سجنو اے میرا نام اعمال پڑھو اج میرے شاہی نے میرے تے کتنا کرم کیتا ہے میرا نام اعمال پڑھ لونہ انی زنلتو انی ملاکن ہی سابیا فہوا پی ایشتر راضیا فی جلتن آلیا کتو کوہا دانیا کلو بشربو حنی ام بی ما اشلق تم فی الائیام الخالیا اے میرے اللہ میں جو کچھ بھی کرتا رہا میرا گمانی جو آئی جو میں کیتا ہی میں ایک گمان رکھ کے یاری لائی آئی کہ وہ لج پالے لج پالے بولو یار اے کونے اتنا لج پالے پھر بندہ آنکھے کا کی میں نے دانستہوں نہ دانستہ کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے لج پالے نے رسوان کیا لاج رکھ لی میرے لج پالے نے رسوان کیا ایک دن حضور روپ ہے تکاہنا یا اللہ میری امت نے بڑا کچھ کرنا ہے تیری میربانی انہیں دے عمال کجی رکھیں دوجہ نبییاں دے سامنے کھول دی نا اللہ خورا میرے محبوب تو چپ کر تو دوجہ نبییاں دی گل کرنا ہے میں تیرے سامنے بھی نہیں کھولنے تو دوجہ نبییاں دی گل کرنا ہے میں تیرے سامنے بھی نہیں کھولنے میں تیرے سامنے بھی نہیں کھولنے بندہ جانے میں جانا سائیں جانے چھڑوں جانے اللہ اکبر کبیرہ یاد مجھے آپ کے احساس ہے اگر آپ اجازت دے تو کوئی دس پندر میٹے میں بعد کا اپنی کلوز کرتا ہوں ایمان تازہ ہو رہا ہے مجھے بھی فیدہ ہوگا آپ کو بھی فیدہ ہوگا توجہ توجہ پڑھو میرا نام ہے امان میرا گمان سی کہ لاج رکھ لی میرے لاج پال نے رسوان کیا تیرے پھر کہندہ کیے دل کی بات دل ہی میں تھی کہ کام ہو بھی گیا دل کی بات دل ہی میں تھی کہ کام ہو بھی گیا وہ کون تھا جس نے زبان کا تکلق بھی دوارا نہ کیا وہ کون تھا جس نے زبان کا تکلق بھی دوارا نہ کیا اور حق بات نے ایسی روشنی بخشی کہ چاند تاروں نے بھی ایسا اجہا لانا کیا اللہ فرمان دے نے موجا کر خوابی جلت تیری ہے رحمت میری ہے شفاعت مصطفیٰ جی ہے گھوٹ ٹولا آئے گا اللہ بچائے چہرے سیا اللہ فرمان گئے ایسی کانڈ چیرو کانڈ چیر کے پچھلے طرف ہاتھ داخل کر کے اس بیمان دے خبہ ہاتھ تھیج انہوں جہنم دا پروان اللہ بچائے جدو خبہ ہاتھ تھیج انہوں دیتا جائے گا تو پھر آنکھے گا کی یا لیتا آئے اللہ اے کاش اے کاش آج اے براتے ماراتے بیڑاتے نمہنو ناوے کھنا پاؤندا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَئِهِ يَقُولُوا يَعْلَيْتَنِ تَخَضُتُمَا الرَّسُولِ سَبِيلًا اے اے اس نے پتہ کیا آنکھے گا اے میں اللہ دے رسول دے آنکھے کیوں نہ لگا میں رسول دا ساتھ کیوں نہ دیتا آج میں اس برے حضاب اچپس گیا اپنے موہ اقرار کرے گا حلقہ انی سلطانیہ میرے جاہو جلال نے میرے اقتدار نے آج وزارت بھی میرے کسے کم نہ آئی آج صدارت بھی میرے کسے کم نہ آئی آج میرا مال بھی میرے کسے کم نہ آئی اللہ اکبر قبیرہ جدو او شور کرے گا اللہ فرمان نے خضو ہو فاغلو ہو سمال جہیم سلو ہو جدو قل کرے گا تے شور کرے گا اللہ قرمان کے پکڑو پکڑو سمقی سلسلہ تن سب او نظیران فصل کو جہنم دے بچو ایک سبسر گزدہ زنجیر کڑ کے لیاو اور دے بچ لپیٹ کے اس نوجی اس طرح کپڑا پر ہویا جاندہ ہے سیتا جاندہ ہے علماء اللہ کے دے نے اس طرح انہوں سی کے جہنم دے اندر سٹ کے علیہم نار موسدا تے جہنم دا اتو تنور دا مو بند کر دیو تے چیخے تے چلائیں دنیا دنس ادان نہ سنیں دنیا دنس قرآن نہ سنیا دنیا دنس محمد دا فرمان نہ سنیا دنیا دے اندر میں اکھیا جتیمہ دا مال نکھا رج کے کھاندہ رہا میں اکھیا بھیر دا مال نکھا اے رج کے کھاندہ رہا میں اکھیا دینیاں بھی کمائیں نہ کھا اے رج کے کھاندہ رہا میں اکھیا ہم ساید حقوق تک کر اے وہ دیزت دیاں دھجیاں مخیرتہ رہا میں انہوں اکھیا اے باچ جا باچ جا باچ جا باچ جا ایک عورت قید ہو کے آئی ہے ہتت ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں جنگی قیدی بن کے آئی ہے کہ جدو خیمے دے کول پہنچی تے کہن لگی ہو فوجی ہو اے فوجی ہو تُسا دسو دوڑے چیف دانا کی تُسا دیں گا تُسا دیں گا تُسا دیں گا ملتا ہے ملتا ہے بیڑھے بیڑھے ملو خوشبوں میں دس فدیانے کہ انہوں میں جان لیا بیم بی تو تیسے جو کہہ دوکے آئیے کہ تو انہوں جان لیے ادھ ساڑا محبوب مقتدائے بیشوائے آمنہ دلالے محبوب رب زلجلالے فرمائے جاؤں کہ جا کے اسنو کہتے ہو ایک عورت کو ہڑے تے تارا کیتی کھلوتی ہے ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں تے کپی جاتے تے کہ میں محمد دی بھیڑا میں محمد دی بھیڑا صل اللہ صحابہ سارے حیران ہو گئے آقا فرما دینے میں کلا میرے نال بھائی بھی کوئی نہیں جمعی میری بھائی بھی کوئی نہیں جمعی ایک صحابی کچھا لگا کہو دی وجہ کی یہ فرمایا بندہ بزارے جا رہے ہوگا لوگ محاندرہ تے شکل بیک کیا دیں یار تو فلانے دا بھیڑا تا نہیں ہو میں کچھ کہنا چاہنا تو فلانے دا بھیڑا تا نہیں ہو سکا بھائی کیوں کہ تیرہ جڑا چیرہ ہے نا او او دے ورگا ہے اللہ فرما دنے میں اے بھی برداشت نہیں کردہ کہ کوئی میرے محمدن واکھے تو فلانے ورگا ہیں او میں اے بھی برداشت نہیں کردہ کہ کوئی میرے محمدن واکھے کہ تو فلانے ورگا ہیں پچھا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا نہیں پتر کسی مان جایا میرے نبی ورگا نہیں پتر کسی مان جایا میرے نبی ورگا خدا بھی کلہ ہے خدای دے اندر مصطفیٰ بھی کلہ ہے مصطفیٰ دے اندر ایک طرف تے تُسھی کہن دے ہو میرا بھائی بھی کوئی نہیں میری بہن بھی کوئی نہیں اور بی بی مرکے والی کہن دی ہے کہ میں تو اٹھے چیف دی بہن آقا فرماد نے انہوں بلا کے لے آؤنا کول کھڑی ہو گئی تے رو کے کہن دی ہے سنوے ویرا تے بدر منیرا تے عالم دیا سردارا اے میں ہاں بین رضائی تیری تے تُوہیں ویر پیارا اے میں ہاں بین رضائی تیری تے تُوہیں ویر پیارا تے پھر رو کے کہن دی ہے سوڑیاں میں شیما میں شیما تے میری ماں حلی ماں تے عصہ تیری آدھائیاں کیسا مندر ہوئے گا کیسا ندر ہوئے گا جدو شیما دانا میرے ماں بھوب نے سنیا صل اللہ علیہ وسلم آقا چھم چھم روڑا شروع ہو گئے میں میرے نبی نو پچپن یاد آگیا میرے آقا نو لڑکپن یاد آگیا میرے ماں بھوب نو بکریاں چرانا یاد آگیا میرے ماں بھوب نو شیما تے ہتھاں تے لوریاں تے نا یاد آگیا آقا فرمان نے اچھا اچھا تُو او شیما اے تیری لوریاں دے کے ہتھاں تے جا کے کہن دی ہندی سی دیندی اے لوری شیما جھلا جھلا کے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے پھینہ جھلا وڑ جھلا 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 شیمہ نے پیار دسیا علوری سنا کے یا رب بھی اب کی لانا محمد فرما کے کلہ پچھلیاں یاد کرا کے کہنیے ہر تو بڑھ گیاں ہیں پیر چکاندہ مل کی ایشان اچھرا اصحابہ تیرے یا پکڑ لے آندہ اے قوم قبیلہ میرا اصحابہ تیرے یا پکڑ لے آندہ اے قوم قبیلہ میرا سنیاں یہ پہچان ہو گئی تا ٹھیکے نہیں تا ایک نشانی میں جوٹی سمالی ہوئی ہے سنیاں محبوبہ ایک نشانی میں سمالی ہوئی ہے اوکیلی خدا را توجہوں ایک دن میں تو انہوں موڑے تے چاہ کے تے چمدی پائیسان کہ میں تو انہوں موڑے تے چاہ کے تے چمدی پائیسان کہ میں تو انہوں دے نال کھیڑ دی پائیسان تسی اپنے سونے جے دند اے رل کے جمعیہ داہت کھانے والے ہو اللہ ہو اکبر لے جاؤنے تو مولوی اندھے کب ہو اندھی نے اللہ ہو ایک ہے جی اللہ اللہ اندھے دند تسی لال ہو جڑا دور لال ہے مولوی اندھے روٹی بند کر دے ہو ککڑی جیندی یا بجیندی اللہ ہو تو جو ہے بس کریے بجیندی صدقے جہاں میرے محبوب کھڑے ہو گئے اللہ تے اپنی کملی کیری کملی ایوہ المجزم کملیوں دے قدمہ دے تھلے بچھا دیتی کہ دے ہدھ کڑیاں کھول دے ہو اے دیاں بیڑیاں کھول دے ہو سارے صحابہ حیران کھلو تے نے ایک غیر مذہب دی مہی ہے اے صحابہ کڑ کے لے ہم دی ہے اے ناپاک کملیے دے قدمہ دے تھلے بچھا دیتی ہے آقا فرما دے نے اے میرے سجنوں تسا نہیں جان دے اے میری رضائی بہنے میں حلیمہ دا دودھ پیتے ہیں اے میں نکھے ڈاندی رہی ہے کہ پھر حضور نے بچپن دیاں گلہ چھیڑ لیاں بچپن جاد آیا تے میرے محبوب نے پھر بچپن دیاں گلہ چھیڑ لیاں حضرت شیمہ دا سریعے حضور رو رہے نے صحابہ سارے ہزارے حضور فرما دے نے اچھا شیمہ اور گال سون تینوں تمہیں گیتا ہزار جو جو تیرا ہے نا مال دس تیرا کی کی میرے دیوانے لے آئے لے تے یوں کہنے لگی آقا پھر گالتے نن ہوئی ہے پیچھے چھے ہزار دا قبیلہ سارا کلوتا ہے میں کلی رہا ہوئیں ماں میری بہن گال سون کبران نہیں پریشان نہ ہو تُو میری بہنے تُو میری بہنے تُو میری بہنے میں تیرے صدقے چھے ہزار قیدیاں نو رہا کر دیاں گا لکھیا روایات دے اندر کہ حضور سارا مال غنیبت ورن چکن صحابہ گھرنچ لے جا چکن آقا نے اعلان کیتا وہ سارا مال لے آؤ صحابہ نو حضور فرمان نے جو جو لے گئے واپس لے آؤ تے جڑا سوئیوی لے گئے ایسی واپس لے فرمیرا پڑا پڑا پہچان کے چکلو تے لینج کھلو تے نے آہا سارا قبیلہ لینج کھلو تا آپ پڑا پڑا مال سمبھال لے آؤ حضور فرمان نے آؤ میں تیرا تنہوڑا گے چھاڈ ڈامہ تھوڑا جائے تے کہن دیئے ہن جانا نہیں ہون جانا نہیں پہلے کلمہ پڑا لائے لہا اللہ 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 جڑا اچھی پڑے گا مرن میں لے کم آ جائیں گا اللہ 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 اس قل میں مراز نیارے نے اس دُب دے بیڑے تارے نے جانو دستیا محمد پیارے نے پڑو لائے اللہ 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 اے پیرا قوت پرانائے اس پلچھی میں اٹھ جانائے کیونکہ ستانا باغی بل بل بولے تے ستانا باغ بہارا اے ستانا ماں پیو حسن جوانی تے ستانا صوبت یارا اے ستانا ماں پیو حسن جوانی تے ستانا صوبت یارا کیونکہ مرے سرنگا ہوئے تے فیر مرے کند خالی اے ماما باج اے ماما باج اے ماما باج محمد بہشاہ اے کون کرے رکھوالی اے ماما باج اے ماما باج محمد بہشاہ اے کون کرے رکھوالی اے پجرا بہت پھرانا اے اے ایت پلچینے اے اٹھ جانا اے جا کپری نیرا لانا اے پڑوالا سارے آن کلمہ بول سنایا محمد الرسول اللہ اے سجنہ جہنوی اپنے مو اقرار کردہ ہوئے گا کہ اے کاس میں قرآن دے جس سے ہوئے اشارے من لئے دا میں یتیم نہ مال نہ کھاندہ اے جہنوی اپنے مال نہ کھاندہ مربے بیکار گئے پینک بیلنس بیکار گئے اوہ تے پچھلیاں ونڈ لینے اللہ اکبر کبیرہ وہ جڑ گیا وہ باب جس کے ہزار مالی تھے کہ آج جب دنیا سے سکندر تو دونوں ہاتھ خالی تھے یہ بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ایسے ہزاروں نقصے مٹا دیئے ہیں بنا بنا کر اوہ جوانی تے ناز نہ کری اوہ بچپن تے ناز نہ کری اوہ مال تے ناز نہ کری اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ جوندے کی جانل اے حال میاں دا کہ سوئی جانے جو مردہ ہوں اچھی آکھو اچھی آکھو آخری شہر ہے آخری سواب دنیت نہ لکھا ہے جنر تے کبرا دے وچھ آن نا پانی سوہ ناشتہ ہور دو پیر دا کھانا ہور رات دا کھانا ہور تے کبرا دے وچھ آن نا پانی آن نا پانی اوہ تے کھر چھو لڑی دے گھار دا آہ 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 تے کبروں سے دی اوہ جیوے باہو تے جڑا رب اگے سر دھر دا آہ یڑنگلے محبوب دا تابیدار ہوئے گا فرمایا باویں گناہ گار ہوئے گا اگر دیوار کھل کھلوتا ہے نیت ٹھیک ہے اچانک دیوار اٹھے گر گئی شہید ہو گیا شہادہ تا درچہ ملے گا اچانک جل کے مر گیا نیت ٹھیک سی شہادہ تا درچہ ملے گا اپنی عزت رو بچانے ہیں مر گیا شہادہ تا درچہ ملے گا جیڑی عورت بچہ پیدا کرنے والے بہت ہو جائے آقا فرما دے نے اس عورتوں میں محمد تھی جبانی بشارت دے تیرا شمار شہیدہ میں جو ہوئے گا ایمان والے واسطے اللہ پاک نے کتنے دردے رکھے کتنی اشانہ رکھیں انشاءاللہ زندگی باقی کبھی ملاقات باقی وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم ایک مرتبہ صورت فاتحہ تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ مرحومہ کے لئے اشانہ سواب کریں